مسئلہ نمبر دو سو انتیس عنوان ہے سور کا پھونکا جانا قیامت کے قریب جو سور پھونکا جائے گا سور کا پھونکا جانا بعض کی حقیقت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی حقیقت اور اعمال کے تولے جانے وغیرہ کا بیان ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفق فالسور فسعیق لما مفی السماوات وما مفی الارض اللہ من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرا فإذاہم قیام یا انظرون وَأَشْرَقْدِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِجِّينَ وَشُهَدَائِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ترجمہ اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں جو جو مخلوقات وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ اسی وقت دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے یعنی دیکھ رہے ہوں گے اور جو مر چکے تھے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگ مگا اٹھے گی روشن ہو جائے گی اور کتاب رکھی جائے گی نامہ عامل رکھا جائے گا اور حضرات انبیاء کرام اور گواہان لائے جائیں گے گواہی دینے والے لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ کر دیا جائے گا اس حال میں کہ ان پر مطلق ظلم نہ ہوگا یہ آیات مبارکہ تین مسائل وغیرہ کی جامعہ ہیں اس لئے میں نے حضرت مللہ احمد جیون رحمت اللہ ہی آرہ فرماتے ہیں اس لئے میں نے ان جیسی دیگر آیات سے انہیں منتخب کیا اگرچہ ان میں سے ہر مسئلہ قرآن کریم میں ایک سے زائد بار ذکر ہوا ہے بہرحالہم اس کی تشریح کرتے ہوئے رقم طرازہ لکھتے ہیں صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ سور کا پھونکا جانا تین مرتبہ ہے اور یہ اکثر حضرات کا قول ہے تین مرتبہ سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ جسے نفخت الفضاء کا نام دیا گیا ہے یعنی گھبرہت کے وقت کی پھونک وہ ایک ایسی خوفناک آواز لائے گا جو حلاک کرنے والی ہوگی اس کو اللہ تعالی نے سور نمل میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے وَيُمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ فَفَذِعَ مَوْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَوْفِ الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے سب گھبرا اٹھیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے وہ امن میں ہوں گے محفوظ رہیں گے اور دوسری مرتبہ نفخت السعق ہوگا پہلا گھبراہت کا نفخہ ہوگا سور ہوگا دوسرا بےہوشی کا سور ہوگا یعنی جس سے سب پر موت تاری ہو جائے گی دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے اور تیسری مرتبہ نفخت البعث ہوگا یعنی تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ اٹھ کر بیٹھیں گے یعنی موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے تیسری مرتبہ سور پھونکنے پر یہ دونوں اس آیت میں مذکور ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضع اور سعق دونوں موت کے معنی میں ہیں دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں فضع گھبراہٹ اور سعق بے ہوشی یہ دونوں موت کے معنی میں ہیں لہذا نفخت الموت پہلا اور نفخت البعث دوسرا ہوگا یعنی دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ مر جائیں گے پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے جیسا کہ دونوں آیات کے انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور تھامے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں اور قیام سعاد اور قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ کو حکم ملے گا آپ اس میں پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سور میں پھونکیں گے جس سے وہ زمانے کے تمام انسان و جنات وحوش و طیور اور سب ہی فرشتے موت کا ذائقہ موت کا مزہ چکھیں گے صرف تن فرشتے رہ جائیں گے زمین و آسمان ابھی اپنی حالت پر ہی رہیں گے جیسا کہ قول اللہ باری تعالی وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَا مُفِي السَّمَاوَاتِ وَمَا مُفِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ واضح کر رہا ہے یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں بسنے والی مخلوق جتنے بھی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے باقی رہنے والے فرشتے جن پر موت نہیں آئے گی سور پھونکنے پر بھی وہ بے ہوش نہیں ہوں گے وہ حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں یہ اللہ من شاہ اللہ میں ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں جیسا کہ سرحاقہ میں ذکر ہے عرش کو تھامنے والے آٹھ فرشتے رزوان جنت کے مالک اور ہوریں مالک مالک یعنی دوزخ کے داروغا دوزخ کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کا نام مالک ہے رزوان مالک ہور اور زبانیا جہنم پر مقرر فرشتے باقی زندہ رہیں گے مدارک میں ایسے ہی مذکور ہے تفسیر زاہیدی میں ہے کہا گیا ہے کہ باقی رہنے والی وہ اشیاں ہیں وہ چیزیں ہیں جو سواب و عطاب کے لئے تیار کی گئی ہیں باقی کونسی چیزیں رہیں گی جو سواب کے لئے بنائی گئی ہیں جیسے حور ہیں جنت میں حور العین جنت میں اور سامپ اور بچھو وغیرہ دوزخ میں یہ چیزیں سور پھونکنے پر بھی نہیں مریں گی جنت کی حوریں اور دوزخ کے سامپ اور بچھو لیکن زبانیاں فرشتے اور جنت کے خزانچی یہ فوت ہو جائیں گے سور پھونکنے پر ان کو بھی موت آئے گی کیونکہ ان کے ذریعے کسی کو عقاب و سواب دیا جائے گا ان کو سواب اور سزا دینے کے لئے مقرر کیا گیا ہے ایسے نہیں کہ یہ فرشتے خود بھی عینی ہی عطاب و سواب کی شکل اخیار کریں گے بلکہ یہ لوگ سواب اور عقاب سزا دینے کے لئے مقرر ہیں تفسیر حسینی میں ہے کہ باقی رہنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سور پھونکنے پر آسمان اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوق سب فنا ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہے یعنی اللہ جن کو محفوظ رکھنا چاہے باقی رکھنا چاہے وہ محفوظ رہیں گے سور پھونکنے پر بھی وہ نہیں مریں گے وہ کون ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ شہداء کرام ہوں گے روایات میں آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت عزرائل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرا قول کل نفس زائقت الموت نہیں سنا یہ سنتے ہی جناب حضرت عزرائل علیہ السلام فوت ہو جائیں گے وہ بھی انتقال کر جائیں گے ہر نفس کو ہر ذی روح کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ حضرت عزرائل علیہ السلام کو سب سے پہلے زندہ کرے گا حضرت عزرائل بھی فنا ہو جائیں گے اللہ ان کو سب سے پہلے زندہ کرے گا پھر مکائل پھر جبرائل جنتی سواری ہے یہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ایک جانور ہے ایک سواری ہے جس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی جہاں نگاہ پڑے گی وہاں اس کا قدم ہوگا اس نے تیز رفتار سواری لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف آئیں گے سواری لے کر انہیں اس جگہ کا علم نہ ہوگا یہ حضرات باری باری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے پکاریں گے آواز دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے صرف حضرت اسرافیل علیہ وسلم کی پکار کا جواب عطا فرمائیں گے اور اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور براخ پر سوار ہو جائیں گے پھر حضرت اسرافیل علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ سور پھونگنے کا حکم ہوگا یہ نفخت البعث کہلاتا ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے سور پھونگنا ان دونوں نفخات کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اس کے چالیس سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پورے پھر زندہ ہو جائیں گے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول اب یہ چالیس سال آخرت کی چالیس سال ہیں یا دنیا کے چالیس سال ہیں دنیا کے چالیس سال اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے یعنی میدانِ حشنے کی طرف دوڑیں گے سب بھاگتے ہوئے یعنی پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا پس اس وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے یا اس بات کی توقع کرتے ہوں گے امیت کرتے ہوں گے اور منتظر ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کیا برطاؤ ہوتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے یا پریشان اور مبہوط شخص کی طرح ادھر ادھر نظریں پھیریں گے یعنظر ان کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ایک پریشان حال اور حقہ بقہ شخص رہتا ہے جس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کوئی سمجھ بھی نہیں آتا ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑاتا ہے تو ایسے وہ لوگ خبروں سے پریشان ہو کر اٹھیں گے آیت کریمہ کے لفظ قیام کو منصوب قیامن بھی پڑھا گیا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامُنْ ہے اصل قرآن میں ایک قرآن میں فَإِذَا هُمْ قِيَامًا حالتِ نصبی میں پڑھا گیا ہے اس صورت میں یہ ینظرونہ کی ضمیر سے حال واقع ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گے کھڑے ہو کر اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کی خبر ہوگی بہرحال مختصر یہ کہ سبھی لوگ زندہ ہو جائیں گے لہٰذا اس سے بعض مرنے کے بعد دوبانہ اٹھایا جانا ثابت ہو گیا اسی دوسرے نفخے کے وقت آسمانوں کو کھول دیا جائے گا ان میں دروازے بن جائیں گے اسی دوسرے نفخے کے وقت پھونکنے کے وقت دوسری مرتبہ سرو پھونکنے کے وقت آسمانوں کو کھول دیا جائے گا ان میں دروازے بن جائیں گے پہاڑوں کو چلایا جائے گا اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا وہ سراب ہو جائیں گے ریتی کی طرح ہو جائیں گے زمین کو سخت زلزلے سے دو چار کر جا جائے گا زمین پوری کھل جائے گی اور زمین اپنے اندر سے وزنی اشیاء باہر پھینک دے گی خزانے جو جو بھی ہے سب نکال کر پھینک دے گی پھر اس وقت لوگ اپنی اپنی قبروں سے برآمد ہوں گے یعنی باہر نکل کر آئیں گے ان کے درمیان کوئی نصب نہ ہوگا اور نہیں اس وقت کوئی باز پرس ہوگی کچھ کام نہیں آئے گا اس وقت کوئی ایک دوسرے کو کچھ نہیں پوچھیں گے ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی یہ سب باتیں حق اور ثابت ہیں سچی ہیں اور تیشدہ حقیقت ہے ان کا اعتقاد ان کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور ان کا منکر کافر ہے اور اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا بدلا دیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَدْنِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّحَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی یعنی زمین کی جگہ اور مکان جگمگا اٹھے گا بیعینی ہی زمین نہیں بلکہ کیونکہ زمین تو باقی نہ رہے گی یا اُس زمین سے مرد محشر کی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی تک کے تجلی فرمانے سے روشن اور منور ہو جائے گی اشرقت ایک روایت کے مطابق مجھول بھی پڑھا گیا ہے جیسا کہ کشاف نے لکا ہے وَأُشْرِ قط مجھول پڑھا گیا زمین کا جگمگا نا یا تو اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوگا یا اُس کے عدل و انصاف سے جگمگا اٹھے گی یا اُس نور سے جو اللہ تعالیٰ اُس وقت اُس میں پیدا فرمائے گا اُس سے زمین چمکے گی وَوْزِعَ الْكِتَاب یعنی حساب اور جزا شروع کیا جائے گا اور کتاب رکھی جائے گی یعنی نامہ آمان لائے جائیں گے تولنے کے لئے حساب اور جزا بدلہ شروع کیا جائے گا جیسا کہ علامہ بیضاوی کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں یا کتاب سے مراد لوحے محفوظ ہے جس کے سامنے صحائف رکھے جائیں گے نامہ آمان رکھے جائیں گے اور ان کا تقابل ہوگا یا اُس سے مراد نامہ آمان ہوں گے جو فرشتوں نے دنیا میں ہر بالغ ہونے والے انسان کے اس کے مرنے تک کے تمام اچھے برے اعمال و افعال لکھے ہوں گے ہر سال کے سات سو بیس صحیفے ہوں گے ان کے وہ صحیفے جن میں برائیاں درج ہوں گی وہ میزان کی ایک طرف اور جن میں نیکیاں ہوں گی وہ دوسری طرف رکھیں جائیں گے یعنی ترازو کے پڑھوں میں وہ رکھیں جائیں گے ان کا وزن کیا جائے گا تولہ جائے گا پھر جس کی نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو گیا وہ کامیاب اور جس کی برائیوں کا پڑھا وزنی ہوا وہ نقصان میں ہوگا لہذا ثابت ہوا کہ میزان قیامت کے دن عامال کا تولہ جانا حق ہے اور اس کا اعتقاد لازم ہے یعقیدہ رکھنا بھی واجب ہے اللہ تعالی نے اس مقام کے علاوات دیگر آیات میں یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد ان صحیفوں کو میزان سے نکال لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے صحیفے اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اچھے برے عامال دیکھیں خود لوگ بھی اس کا مشاہدہ کر لیں اب جس شخص کو اس کے صحیفے اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے یہی مومن ہوں گے یہی صالحین ہوں گے نیک ہوں گے ان کا حساب بڑا آسان ہوگا اور اپنے اہل کی طرف اپنے اہل وعیال کی طرف خوشی خوشی پلٹیں گے اور جنہی ان کے نامہ عامال بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے پکڑائیں جائیں گے پیٹ کے پیچھے سے دیے جائیں گے یہی کافر ہوں گے یہی گمراہ ہوں گے بہت چلائیں گے یہ ندا دیں گے ہائے ہم حلاق ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ سب کچھ دعویٰ اور گواہی کی بنیاد پر ہوگا جیسا کہ اس کے طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَجِعَ بِن نبیگینا وَشُهَدَاء اشارہ کر رہا ہے یعنی حضراتِ انبیاء اکرام تشریف بڑائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے گواہوں کو بھی حاضر کیا جائے گا تاکہ وہ حضراتِ انبیاء اکرام کے بارے میں گواہ ہی دیں کہ انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تھی توحیق کی طرف بلایا تھا اور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان کا انکار کر دیا یہ گواہ یہ گواہ کون ہوں گے یہ گواہ حضرات یا تو وہ فرشتے ہوں گے جو ہر انسان کی حفاظت پر مقرر ہیں معمور ہیں یا وہ مومن ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جامع شہادت نوش کر چکے مفسرین کرام نے یوں ہی لکھا اور یہ بھی احتمال ہے کہ لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے خود ان کے اعضاء ہوں گے یعنی ان کے پارس ہوں گے یعنی ان کی زبانیں ہاتھ اور پاؤں بارگاہِ الہی میں گواہی دیں گے کہ ہم سے اس آدمی نے فلان فلان کام کروایا جب معتبر گواہ گواہی دے چکے ہوں گے تو پھر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اہلِ تعالیٰ جنت میں اور اہلِ معاصیت جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے یہ سب ان کے اعمال کا بدلہ ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں مسئلہ نمبر دو سو تیس پر گفتگو ہوگی عذابِ قبر کے ثبوت کا بیان وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی سیدنا محمد وآلہ وصحبه اجمعین والحمدللہ رب العالمین